ایسی اللہ الرحمن الرحیم تقریباً اٹھارہ سے بیس برس ہو گئے ان کو صحافت کے شعبے میں اور جب آپ ان کا شو دیکھیں جس طرح سے یہ شو کو کنڈیکٹ کرتی ہیں جو بھی اس دن کا موضوع ہوتا ہے اس کے اوپر ان کی جو کمانڈ ہے ان کی جو ریسرچ ہے ان کی جو محنت ہے وہ بہت واضح نظر آ رہی ہوتی ہے اور تقریباً ہر وہ سوال جو ویورز کے ذہن میں اٹھ سکتا ہے یہ وہ سوال اپنے گیس سے بھی کرتی ہیں اپنے پارٹیسمنٹ سے بھی کرتی ہیں جو شو کا حصہ ہوتے ہیں ان سے بھی کرتی ہیں اٹھارہ بیس سال میں جو نوجوان آئے ہیں انہوں نے جس طرح سے اپنا نام پیدا کیا ہے اپنی محنت سے اپنا مقام پیدا کیا ہے یہ ان میں سے ایک ہے ہم آج ساتھ موجود ہیں سیدہ آئیشہ ناس صاحبہ سیدہ آئیشہ ناس صاحبہ لائن سال میںme کونو سی مقی فیلم آری میم آپ کی اگر میں نے بتا دیا تو آپ دیکھ نہیں سکیں گے even dead threeds کام ساء alliances evil alive one م BBC شاہ جی او حسن و بلاônب سے فرقند ہے حسن و بلا وہاں سے یعنا سے گیا . اِاف تو Exportn آپ کہنے رہی اس کے بلا کا حسن اگر نی جی اس میں گفتگو ہو رہے ہوتیں اس کو شو میں تو نہیں پیان گیا نہیں ایک چلی ایک صحافی کے ذہن میں فوراً سوال آئے گا کہ یہ بات کس کے بارے میں ہو رہا ہے نام بتائیں وسی صاحب نے کس کو کہا بلا کا حسین بتائیں گے یا تحقیقاتی صحافی بلو آج آپ میں صرف جواب دینے ہیں سوال نہیں کرنا بہت کیا کہتا ہے نازک صورتحال ہے تو آئیشہ چلے یہی سے شروع کرتے ہیں یہ اردو آپ کی بہت اچھی ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے آپ کی اردو جو ہے وہ عام ڈگر سے عام جو ہمارے انکرز بھی ہوتے ہیں even صحافر سے بھی جو جڑے لوگ ہوتے ہیں اس سے ذرا مختلف ہے اور مجھے لگتا ہے بہتر بھی ہے یہ تو میرے لئے کونر کی بات ہے کہ اگر آپ اس سے سراح رہے ہیں میری اردو کو آپ نے اتنا حسن نظر رکھا آپ نے نوٹ کیا اس کی اردو سے شغف کی وجہ شاید کچھ ڈی ای نے جنیٹکس بھی ہیں میرے جو دادا تھے وہ قادر الکلام تھے شائر بھی تھے مکھاری بھی تھے جی ان کو فارسی عربی ہندی سنسکرٹ جیسے کہتا ہے ہند اور پشتو اردو وہ دسترس تھی اتنی زبانوں پر کافی زبانوں پر تھی وہ اپنے وقت کی اور وہ حیات ہیں نہیں سیونٹی فور میں ان کی رہنف ہو گئی اللہ تعالیٰ رحمت فرمائی جی آمین سوم آمین وہ جس کو کہتا ہے نا کہ ترک دنیا کے حامیت ہے جی اور زیادہ تر جی نہیں تصوف کیسے سے لے گئی تھے یہ ترک دنیا چونکہ دو الگ الگ چیزیں ہیں یہ آپ اگر وہ زندہ ہوتے تو مجھے بتاتے لیکن تصوف میں آپ سمجھیں کہ وہ زیادہ تھے لیکن احتراز کرتے تھے ملنے سے بھی ملنے ملانے سے بھی کم کم فاصلہ تھا ترک دنیا کو بہت زیادہ ہمارے ہاں بہت اپریشیٹ نہیں کیا جاتا تصوف میں بھی یہاں وہ تو ظاہر ہے مخلوق کے لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہوتا ہے تو بھلائی تو آپ نے کرنی اگر آپ نے ترک کر دیا تو لیکن اس میں یہ ہے کہ تخلیہ کا ایک وقت ہوتا ہے جس میں ان کا ذکر اذکار اور خدا کے ساتھ وہ راپتہ اس وقت تک وہ تھے ملنے سے باتشاہ دربار چھے بہے گئے ہیں ملکہ کی میں ماتی چاہتا ہوں تلک میں تخلیہ کرتا ہے وہ کیا کہتا ہے بی سپی سیفک تو اپنے پرنے موت ہو رہی ہیں اگر میں جلپری ہوتی تو میں موند ہوتی بلا ہوتا یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ملکہ کسی وقت گردن اڑا سکتی ہے کسی بھی وقت حکم دے سکتی ہے گردن اڑا آگے بات چھو دے کنک پانی تسا یہ فیصلہ بعد میں ہوگا مجھے اس پر یاد آگیا ہے جو آپ نے بات کی کہ شاہزادی کا اگر خوف نہ ہوتا ان کو شجر تمہارے لیے شاہزادی کا اگر تمہارے لیے نہیں ہے میں شاہزادی کی خوف کے حوالے سے بات کروں شاہزادی کا اگر خوف نہ ہوتا ان کو یہ کنیزیں بھی ذرا اور سمر سکتی ہے یہ دو پروفیشنل جیلیسی کی بات ہوگی جو ہماری فیلڈ میں ہے بہت اچھے پلیز آپ بات کریں گے پھر دادا کی شاہد یہ بلڈ لائن میں ہے کہ مجھے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا پھر جو ان کی وراثت سے ان میں جو بکس ملی وہ فارسی کی تھی عربی کی تھی تو میں بہت بچپن میں ظاہر ہے ان کو پڑھنے کی کوشش کرتی تھی انڈرسینڈ کرنے کی ان کی بکس کو مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا لیکن میں پڑھتی تھی کہ شاہد مجھے کچھ ملتا ہے لا شعور میں تو شعور میں تو چلا جاتا ہے وہ جذب ہوتا رہتا تھا تو لا محالا جیسے پھر تعلیم کے میدان میں آئے تو ساتھ ازا اچھے ملے شاعری اچھی لگتی تھی اب آپ دیکھیں آج کل کے بچوں کو شاعری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ٹیب موبائل کمپیوٹر آئی پیڈ لیکن ہم میں شاعری اچھی لگتی تھی ابو نو جہاں کی گانے سنتے تھی لتا جی کے سنتے تھی مہدی حسن کے سنتے تھی انہائت زنبتی صاحب کے سنتے تھی اور والدہ جو تھی وہ اتا اللہ عیسیٰ خیلوی کو سنتی تھی تو ایک بڑا کمبو تھا پھر دادی اممہ جو تھی وہ نات اور قوالی اور پھر سابری برادرز ہمارے گھر میں یہ لگا کرتا تھا سن 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 کے دماغ میں وہ اتنا زخیرہ بنا کہ پھر یہ لگن پیدا ہو گئی کہ آپ کا جو لغت ہے جو vocabulary آپ کی ہے وہ وسیع ہونی چاہیے اور وہ ہوتی گئی ابھی جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا سعیدہ صاحبہ میں آپ کو سعیدہ کہوں آئیشہ ناز کہوں کیا آپ پسند فرمائیں گے جو مزاج ایار میں آئے سعیدہ صاحبہ یہ ان لوگوں کا ایک بڑا contribution ہے یہ سابری برادران کا نوسفت فتیلی خان صاحب کا میدی حسن خان صاحب کا عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب کا یہ اتنے بھی ہمارے لوگ بھٹی صاحب کا ان کے جو تایا تھے ایون جگجیز صاحب کا ان لوگوں کا ایک کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں بہت عالی پائے کا عدبی کلام جو ہے وہ گایا جس کی وجہ سے عام پبلک تک جو بہت زیادہ شغف نہیں بھی رکھتا تھا اس تک بھی غالب بھی پہنچا میر بھی پہنچا شف کمار بٹال بھی پہنچا مولانا روم بھی پہنچے جامی بھی پہنچے تو غیر محسوس طریقے سے قوم کی تربیت بھی ہوئی تربیت ہوئی تو ان لوگوں کا بڑا کریلی جائے جو بچیاں خواتین ہمارے ہاں خاص طور پر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تکلیف کا باعث ہے مجھے تو نہ حیرت ہوئی نہ اس پر کوئی تاجب ہوا مجھے تو خوشی ہوئی اس بات کی کہ عموما ہمارے ہاں جب کوئی خاتون کوئی بچی کوئی فیمیل جب ایک سوچنے سمجھنے والا اور بھرپور سوچنے سمجھنے والا ذہن رکھتی ہے اور اس کا اظہار کرتی ہے تو معاشرہ کیسے بیہیو کرتا ہے تو عموما ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گھر میں اگر بچے کر رہے ہیں تو اور طرح سی لی جائے گی لیکن اگر کسی خاتون نے شروع کر دی ہے تو آپ کا تجربہ کیا رہا کیسے سوسائیٹی خاندان اگر لوگ بیہیو کرتے تھے اگر آپ بات کریں یہ آپ سمجھتی ہے نومل تھا نہیں نومل تو نہیں تھا جیسے ابھی میں نے یہ باتیں کی جب یہ شو چلے گا بہت سے لوگ میری باتوں کو سننے کے بجائے میرے نام کو لے کے کہ سیدہ ہو کے سیدزادی ہو کے یہ کیسے بیٹھی ہیں بال بنائے ہیں میک اپ کیا ہے یہ تو تزاد ہے وہ ان کی زندگی کیسی تھی اور ان کی زندگی کیسی ہے تو لوگ تزادار ڈھونڈتے ہوئے بہت زیادہ کرٹیکل ہو جاتے ہیں اور تلخ ہو جاتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر ہم بار اس بات کے لگے ہیں کہ ایب ڈھونڈیں گے ڈھونڈ کے اس کو نشانہ بنائیں گے خود کو نہیں دیکھیں گے سنگسار کرنے تک جائیں گے اگلے کو انتہائی روئیے اور اس میں وہ نہیں سوچیں گے کہ آپ کا ایک کمنٹ اس انسان کو پوری راج جگا سکتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں ڈھوک جائیں خاموش رہو یا ایسی بات کو ہو جو خاموشی سے بہتا رہو یہ بات ہمارے سوشل میڈیا یوزرز کو سمجھنی چاہیے یہ تھا کہ اس وقت میں انہی چیزوں میں میں نے دیکھا کہ ہماری سوسائٹی الجیوی ہے کوئی رستہ نہیں ہے مبھام ہے سب کچھ کلیریٹی نہیں ہے کنفیوزن ہے نا کنفیوزن ہے نہ کوئی مکمل لبرل ہے نہ کوئی مکمل اسلامیست ہے اگر کوئی مکمل اسلامیست ہے تو اس کی نجی زندگی ذاتی فیل اس کے برقس ہے جو وہ دعویٰ کرتا ہے فریب ہے جھول ہے کہانی میں تو ان میں اولج اولج کے ہی بس رستے لیے ایسے ایسے اب آپ کیا سمجھتی ہیں آپ رائٹ طرف زیادہ ہیں یا لیفٹ کی طرف زیادہ ہیں یا کہیں گری ایریاز میں زندگی کو اپنے خیالات کو پاتی ہیں میں لگتا ہے میں کہیں بھی نہیں ہوں دوڑو روح آئی جی بد روح آئی ہے کہیں بھی نہیں بستوں کو اگر آپ جب آپ اکیلے میں سوچنا شروع کرتے ہیں تو جہان ختم ہی نہیں ہوتا داستان ختم ہی نہیں ہوتی جیسے وہ جان ایلیہ کا شیر ہے نا داستان ختم ہونے والی ہے تم میری آخری محبت تم میری آخری محبت کاش آخری محبت ہو کسی کو محبت در محبت ہوتی رہتے ہیں آخری محبت کوئی نہیں ہوتی آخری سٹیشن بھی کوئی نہیں ہوتا آئیشہ ناظر بیسے ایک محبت کے قائل ہیں یا محبت در محبت کے قائل ہیں اہم تسری ذکر چھیڑ دیتا تا میں سوال کیتا ہے درواز میں کرنا نہیں سی میں تاڑے باریں سوچ دی پہی سی کی کہ میں تاڑے جرے ڈراما سی اووی ویکھیا سی تے میں نو نا تسری بڑے رومانوی شخصیت ہمیشہ تو لگ دے ہو تے میں نو جڑے اسٹیٹکس نال جنبیتی تافت اچھی دی یہ کٹے نہیں لیکن ہے آہو وہ میرا خیال ہے معاشرے نے کٹے نہیں 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 ہاں کیا کیوں کٹے گیا میں اپنی بیگم کے پر میں نے درجنوں غسلیں لکھی ہے میں کیوں گٹا ہوں کیا آپ نے بیلنس کیا ہے باپ یوسفی صاحب کی بات یاداگی نا بیگم کی بات کی وہ کیا کہتے تھے کہ بیگم سے محبت کی دعوے کرنا ایسا ہے جیسے وہاں خجلی کی جا جا نہیں ہو رہی کچھ ایسے خیال یہ ہے کہ کاسمی صاحب سے منصوب ہے غالباً کاسمی صاحب ہے یوسفی صاحب چلے یہ آپ کنفرم کر لیے گا مگر ہم نے اس بات کو غلط ثابت کیا چلے وہ کیا کہتے ہیں آپ کو شکتہ فائدہ دیتے ہوئے بری کیا جاتا ہے لیکن یہ ممکن نہیں ہے یہ خواتین کو کیوں یقین نہیں آتا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی بیوی سے بھی محبت کر سکتا ہے تو گوڈ ٹو بی ٹرو والا کام ہے بیوی سے محبت کر سکتا ہے لیکن صرف بیوی سے محبت کر سکتا ہے شک یہاں آتا ہے وہ نے کہا جی فراز کا پھر مجھے یاد آگیا دوسرا مصرا ہے نا دوسرا ہی پڑھا جا سکتا ہے کہ ایک ہی شخص کو محبوب بنا رکھا ہے ایسے لوگ بھی تو ہے نا ویسے بڑا مشکل ہے ایسے ملا تو نہیں کوئی جہان میں کہ وہ واقعی ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھے پھر یہی ہے کہ اس کی ویسے محبت در محبت پہ میں نے ایک شیر کہا تھا مجھے یاد ہے وہ وہ تھا کہ تم میری پہلی محبت تو نہیں ہو لیکن لیکن تم میری پہلی محبت تو نہیں ہو لیکن میں نے چاہا ہے تمہیں پہلی محبت کی تاریل محبت در محبت کرنے والوں کے بہت کام آنے والے ہیں یہی لائن لیں گے اچھا نہیں تو آپ محبت در محبت کی قائل ہیں میرا کیل ہے محبت پھر وہ انسان سپسیفک نہیں ہوتی نا جیسے ٹھیک ایستھیٹکس اچھے ہوتے ہیں جن کے دل بہت حساس ہوں پھر ان کو ہر ایک چیز سے پیار ہو جاتا ہے جیسے یہ کینڈل جل رہی ہے مجھے اس کی شولہ مجھے بہت پسند ہے شولے مووی بھی یاد آگی میڈم ڈیرے گئی میڈم ڈیرے گئی میڈم ڈیرے گئی میڈم ڈیرے گئی یہ مجھے جانتے نہیں ہیں اچھا میں ڈرنے والے دن پیدا نہیں ہوئی ہاں اچھا ناظرین stay with us stay with us کہیں نہیں جائیے گا چھوڑ تو فکر اکبال واپس آتے ہیں اور بھائی یہ جو بالکل ہی ایک نیا چل بھلا روپ ہے آئیشہ ناج صاحبہ کا یہ بھی پہلی بار میں خیال میں آپ نے دیکھا اور سیڈی صاحب کے شعبے ہلکا ہلکا نظر تو آتا ہے مگر بہرحال آج ذرا اور کھل کے سامنے آ رہا ہے اور پھر جو تصوف سے اور علم سے ان کا لگاؤ ہے ان کے خانبادے کا اس حوالے سے بھی گفتگو جاری رہے گی کہیں نہیں جائیے گا چھوڑ تو فکر اکبال واپس آتے ہیں ہمارے سے موجود ہے one and only محترمہ سیدہ آئیشہ ناج صاحبہ آپ دیکھ رہے ہیں زبردست Welcome back Welcome back ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید ہمارے سے موجود ہے سیدہ آئیشہ ناج صاحبہ سیر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہے محبت کی بات ہو رہی تھی تو کبھی آپ نے محبت کی ہے تو ہوئی نہیں سکتا کہ کوئی صاحبہ دل محبت نہ کرے بھائی وہ کہہ رہے ہیں محبت در محبت نہیں نہیں یہ نہیں کہا کہ محبت در محبت لیکن کی وہ پہلی محبت کی طرح کی اور بے صاحب کی اور اور آؤٹ اف در وولڈ فیل کیا اور دل و جان بارا محبت کے ساتھ ہی زندگی ہے محبت تو ایک جاویدہ زندگی ہے اس کی وجہ زندگی کا لطف آتا ہے تو کرنی چاہیے محبت�� محبت یہ نہیں ہے باربار بھی کر لے نہیں کھا مجھے چپلی کریں میڈم اس کا چاہیے اب جائیسے کہ مجھے چپلی کباب بہت View southern جب آبشة آہمم ہے مردی ری Deal مردی چپلی کباب نہیں اب ہمارے سیکمنٹ ہے برتلیس 2020 شاہر شام اس لئے کہ وہ شو کرنا جانا ہوتا ہے نہیں اس لئے کہ افق بہت خوبصورت لگتا واہ آپ کو دوبتا سورج پسند ہے یا سنرائز پسند ہے سنرائز زیادہ وہ وقت پسند ہے جب امید ہوتی ہے کہ سورج نکلے گا وہ وقت پسند ہے جھٹ پٹے کا وقت واہ بدل بہت پسند ہے آئے 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 محبت ہے زہیر کاشمیری صاحب کا ایک شیر بہت اچھا ہے جو آپ نے بات کی اس کے اندر امید ہوتی ہے بنیادی طور پر دو ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب ہمارے بعد اندھیرہ نہیں اجالہ ہے واہ سیئے خط بہت پسند لکھے بہت چار چار پانچ پوائنٹ سفو کے لکھے شائری گھسائی قوٹیشن اس میں قول اس سے سیکھا لکھنا سیکھا بہت پسند ہے خط لکھے جو خط تجھے وہ تیری یاد میں ہزاروں رنگ کے نظارے بن گئے سویرا جب ہوا تو پھول بن گئے جو رات آئی تو ستارے ڈھل گئے بہت مجھے جو رسول بند لفافہ بڑا ایسے جیسے کوئی توفا ہے بہت اچھا لگتا تھا کہ آپ کیوں کیا لکھا ہوگا اندر آج کل تیل لفافہ پا رہے ہیں کیویں؟ اسے ہیں اس کر کے ساتھوں بتا رہے ہیں تو آپ نے بند لفافے کی بات کی آپ کو پتا ہے کہ اس سے بھی پہلے جو زمانے میں خاص طور پر مرزا کا اور خط کا جو وہ دور تھا اروج کا اس زمانے میں جو خط کلفافہ کر کھلا ہوتا تھا تو لوگوں کو دل دہل جاتے تھے وہ کیوں بھئی اس زمانے میں یہ تھا کہ جو بری خبر تھی نا اگر بری خبر ہوتی تھی تو خط کا جو لفافہ تھا اس کو بند نہیں کرتے تھے اس کا مطلب ہی ہوتا تھا کہ اس کے اندر کو بری خبر ہے تو آپ اس کو پریوریٹی پہ فوری طور پہ پڑھ لیں آپ اسے غالب کا شہر ہے نا کیا رہوں غربت میں خوش آجا غربت جو ہے وہ ہم جو مستامل ہے وہ صرف غریبی ہو گیا ہے نا حالانکہ جو مسافرت جو تھی جب آپ کسی دوسرے شہر ہوتے تھے سفر میں ہوتے تھے وطن سے دور ہوتے تھے اس کو غربت کہتے ہیں کیا رہوں غربت میں خوش یعنی کہ اپنے وطن سے دور کیا رہوں غربت میں خوش جب ہو حوادث کا یہ حال نامہ لاتا ہے وطن سے نام عبر اکثر کھلا اکثر کھلا باہ 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 آپ تو ایسے ہی ہے کہ سکرین پہ بریکنگ نیوز چل رہی ہوتی ہے اور ساری بری ہوتی ہے اور اوپن لی سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سبھی نفسیاتی طور پر متاثر ہو رہے ہوتے ہیں یہ اسی طرح اشارہ ہے نا غالب کو کیا پتا تھا کہ یہ دور پیانے غالب شہری بھول جاتے لیکن عائشہ صاحبہ اب آپ اس شعبے میں ہیں اور بہت سولید آپ کی پوزیشن ہے بڑی آپ کی نظر ہے اپنے کام کے اوپر آپ بہت ڈیپت کے ساتھ پولٹکس کو اور چیزوں کو سمجھتی ہیں یہ اس غیر ضروری جو بریکنگ نیوز ہے اس نے اس بریکنگ نیوز کا اصل تاثر ختم نہیں کر دیا کھو نہیں دیا اعتبار جو ہے وہ جاتا نہیں رہا کہ بریکنگ نیوز آئے تو آپ لپکیں اور دیکھنا چاہیں کہ واقعی کوئی ایسی بات ہوئی ہے وہ اپنے عزیز میں یا دنیا میں جو توجہ کے لائق ہے اب تو اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ اصل بات بھی اس میں گم ہو جاتا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ تاثر ختم ہو گیا اب جب ایک یا دو اموات ہوتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں اچھا چھوڑا سا دماغہ ہوا ہوگا جب تک سو کروس نہیں کرتا لاشیں ہی لاشیں کرین پر یہ نہیں دکھایا جاتا بلر کر کے اب تک لوگوں کو بڑی بات ہی نہیں لگتی ایکسٹریمیسٹ بھی اسی لئے لوگ ہو گئے کہ چھوٹی بات کا تاثر نہیں لینا ہاں چٹکھارے دار باتیں ہونی چاہیے کہ فلانے کے بیڈ روم سے یہ نکل آیا فلانے کے میسیجز فلانے کی وائس کال تو یہ مسالے دار چیزیں انہیں ہماری سوسائیٹی کو ذہنی طور پر مفلوچ کر دیا اس سے زیادہ نہیں سوچ سکتے ہیں اسی سے اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کہ دو طرح کا جنللزم چل رہا ہے نا ہمارے ہاں ایک مین سٹریم آپ کا جنللزم ہے نا جہاں ابھی کچھ سنسر کسی حد تک لاغو ہے ٹھیک ہے نا کسی حد تک اور ایک یہ ہے یوٹیوب ہے جس کے اوپر آپ جو چاہیے جیسے چاہیے آپ کہی ہے کچھ لوگ دونوں کر رہے ہیں کچھ سے فیک کر رہے ہیں کچھ وہ کر رہے ہیں کون سا جنللزم آپ سمجھتی ہیں معاشرے کے لیے مفید ہے اور زیادہ بہتر کردار ادا کر رہا ہے میں خیال ہے دونوں میں خامیہ ہیں معاشرے کی بناوٹ یا معاشرے کے سلجھاؤ کی طرف تو مجھے دونوں نے فوکس کرتے دکھائی دیتے اگر آپ صرف اس جنللزم کی بات کر رہے ہیں جنللزم ریلیٹیڈ میڈیا تو اس میں زیادہ تر دوڑ اس بات کی ہے کہ ویوز آ جائیں کلکس آ جائیں ڈالرز آ جائیں دوسری طرف ریٹنگ کی نہیں ہے اور دوسری طرف ریٹنگ کی ہے تو ایک دوڑ ہے تو کیا فرق ہوا اس میں کوئی خاص فرق نہیں بس یہ ہے کہ وہاں پر تھوڑا سینسرشپ ہے اور وہ بھی خاص طبقے کا سینسرشپ ہے کہ آپ نے ادھر نہیں جانا یا ادھر نہیں جانا لیکن سوشل میڈیا پر نہیں تو ادھر چلے جائیں گے نہیں تو ادھر چلے جائیں گے جہاں سے پھر ہم کو ہماری خبر نہیں آتی تو جو سوشل میڈیا ہے وہ تھوڑا زیادہ ہی بے لگام ہے جو سے کہ ابھی میں کل یہ پرسو دیکھ رہی تھی کہ ایک صاحب ہیں انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ انہوں نے فلان جگہ پر اتنی لاشے ملنے کی خبر جھوٹی دی تھی انہوں نے خبر دے کے لوگوں کے ذہن بھڑکا دیئے جذبات بھڑکا دیا اور اس کے بعد جو آگ لگی وہ نقصان ہو گیا تو آپ ازالہ کیسے کریں گے آپ نے تو جھوٹ بول دیا صرف اور صرف یہ کہ آپ سمجھتے تھے کہ بولنا چاہیے تو وہاں پر بھی لگام ہونی چاہیے کہ کسی بھی شخص کو فرد کو سیاست ایک ادارہ ہے مکننہ ایک ادارہ ہے اپر ہاؤس ہے لور ہاؤس ہے سینٹ ہے یہ سب ادارے ہیں نا مختلف جنرلزم ایک ادارہ ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ دیریکٹ تنقید کرنا مناسب ہوتا ہے یا آپ سمجھتی ہیں کہ نام لیے بغیر تنقید کرنے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور بگاڑ کم پیدا ہوتا ہے مسئلہ وہی رہتا ہے اور بغیر نام لیے بھی مسئلہ وہی رہتا ہے یہ ہماری چوہتر پچھتر برس کی تاریخ ہے کہ للکار کے بھی دیکھا گیا اور ڈھکے چھپے لفظوں میں بات کر کے بھی دیکھا گیا لیکن مائٹیز آلویز رائٹ یہ تو پھر عزلی حقیقت ہے یہ دونوں طرح سے کر کے دیکھا گیا لیکن اسلاح احوال ابھی تک تو نہیں دکھائی دی کہ اس طرح سے ہو سکی لیکن یہ نہیں ہے کہ ناومیدی ہے آپ اور میں تھوڑے نکل گئی ہے نہیں کسی نکل گئی ہے وہ یہ تو ہم نے چکتا یوز بولا ہے کجر کاش میں تیو تنخواہ روک سکتا آزین سٹے ویڈا سٹے ویڈا کہیں نہیں جائیے کہ حاسدین ہے چھوٹے سے وقفیق بات بات جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت 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 hii Shahnaz sahibہ اور what a conversation we are having with Sayida Shahnaz sahibہ آپ دیکھ رہے ہیں Zabardust welcome back welcome back mangizzy zabardust میک ایک بات car خش اور rida sahibہ کیا ہے program کے سمھر Alert اب ہمارے سیگمنٹ ہے zabardust publicly شوعت جانتی ہے تو آئیے دیکھے ہیں پبلک آپ سے کیا جاننا چاہتی ہے آئیشہ صاحب میڈم نجم سیٹی صاحب کی چڑیا سارے عالم میں مشہور ہے آپ نے بھی کبھی توتے کوئے کبوتر پالے ہیں بچی نے بہت اچھا سوال کیا ویسے جانور کو قید رکھنے کی میں کائل نہیں ہوں مجھے مگر ان سے خبر نکلوانے کی تو کائل ہیں نہیں بالکل نہیں یہ جو سو رکھنے والی بچپن کی محلے والی یہ سو رکھنے والی عادت ہے وہ نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ سورس سے فون کر کے پوچھ لینا لیکن وہ سورس کوئی فکس نہیں ہے اپنی فرٹینٹی اسی کے اندر اپنے کلیگز ان کو فون کر کے ان سے خبر کی مزید معلومات لے لی ریپورٹرز وغیرہ سے پوچھ لیا چڑیا کے حوالے سے کوئی ایسی معلومات جو کسی کے پاس نہ ہو یقین کریں وہ ہوا بھی نہیں لگنے دیتے چڑیا کے بارے میں کسی کو کسی دن دم نہ دوڑ جائے ہاں یہ ہے کہ وہ چڑیا کے پر اس چڑیا کے پر گننے والا کوئی سوال ہو سکتا اس کے پر ہوئی نا جی آپ کی اردو عام نوٹینٹ سے کہیں زیادہ اچھی ہے اس کی کوئی خاص وجہ ہے آپ کی اردو سنکے ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ شائری بھی کرتی ہوں گی ہم ہم ہر آدمی یہ محسوس کرتا ہے مگر یہ شائری والا سوال نہیں ہے یہ تو ایسے لگ رہا ہے تو سوال گن پوائنٹ پر پوچھا ہو جواب اس کا پتہ کری لیا بس ہاں نہیں اس کا ایک حصہ ہے انہوں نے کہا جی شائری بھی کرتی ہیں میں خود نہیں کرتی میں کرتی تھی اچھا اس فیلڈ میں آنے سے پہلے اس فیلڈ نے بڑا کچھ چھین لیا اس فیلڈ میں آنے سے پہلے جب میں پڑھتی تھی آپ کو غالب کو امیر کو ہم ہوئے تم ہوئے کے امیر ہوئے تب اسی ظلف کے اسیر ہوئے تو ہم اسی لائن کے تھے تو تب کوشش کرتی تھی لکھنے کی لیکن پھر اس کے بعد کوئی آپ کے حافظے میں آتا ہو کچھ آپ کا لکھا ہوا حافظہ ہی نہیں رہا تو کیا آتا ہو اس میں تو حافظہ جو ہے کہاں کہاں کمزور ہے یا آپ چاہتی ہیں کہ بھئی وہ کمزور رہے میں انسانی کمزوری ہوں یا عیب کے معاملے پر چاہتی ہوں کہ کمزور رہے میں کسی کے عیب نہیں دیکھنا چاہتی میں کسی کے بارے میں کچھ ایسا نہیں سوچنا چاہتی جو منفی ہو لیکن اگر اس کے اس عیب نے یا کمزوری نے آپ کو افیکٹ کیا ہو متاثر کیا ہو کوئی تکلیف یا گزند پہنچائی ہو پھر بھی وہ آپ کے حافظے سے محب ہو جاتا ہے یا پھر وہ زندگی سے محب ہوگا حافظہ پھر ظاہر ہے اس کے بعد محب کر ہی دے گا لیکن منفی زندگی بہت مختصر سی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک ہمیں اس سے پہلے نہیں پتا اور اس کے بعد نہیں پتا تو یہ جتنا عرصہ ہے جس نے اگر کچھ ایسی فیلنگ دی جس کی وجہ سے خلل آیا میری اچھی سوچ میں یا صاف سوچ میں اچھی تو نہیں ہوں گی اچھا سوچنے میں تو میں کوشش کروں گی کہ میں اس پہلو کو زندگی سے نکال دوں ٹھیک ہے ریلیشنشپ کے مختلف جو پہلو ہیں ان میں آئیشہ ناج صاحبہ کی ریڈ لائن کیا ہے جھوٹ کوئی دوست احباب بھی اگر بول دیں تو پھر آپ ختم پھر اس کے بعد کبھی دوبارہ ریلائے ٹرسٹ نہیں آئے گا اور اگر آپ کو لگے کہ یہ سچ زیادہ تکلیف دیتا مجھے مگر اس جھوٹ نے مجھے اس تکلیف سے بچایا اس کی کیر یا جو اس کا ادراک ہے میری ذات کے ساتھ پھر اس کو دیکھنا پڑے گی پھر آپ نیت دیکھیں گی پھر میں نیت دیکھوں گی پھر میں نیت دیکھوں گی لیکن میں ہمیشہ یہ کوشش کرتی ہوں کیونکہ میرے اندر اتنا برداشت ہے کہ بڑی سے بڑی تکلیف کو میں آرام سے سہ سکتی ہوں تو میں یہی ہر ایک سے توقع کرتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ مجھے سچ بتائیں میں جذب کرلے مگر سچ آپ کو چاہیے سچ چاہیے ٹھیک ہے اور بروقت چاہیے بات سچ نہیں چاہیے ایک ایک سپائری کے بات سچ نہیں چاہیے صحیح کہ رہی آپ بعض وقت دیر سے بولا ہوا سچ جو ہے وہ جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے خوبصورت بات جی آپ بہت پیاری ہیں بہت اچھا بولتی ہیں آپ کو کبھی ادھاکاری کی اوفر نہیں ہوئی اگر اوفر ہوتی تو آپ کی سیروں کے ساتھ کام کرنا پسند کرتی ایم ادھاکاری ادھاکاری کی نئی اوفر نہیں ہوئی آپ کو دیکھ کے کیوں لگتا ہے سب کو کہ آپ کو ادھاکاری کرنی جائیے شاید ایکسپریشن زیادہ ہے میرا ہلکا احباب اس طرح سے نہیں تھا ٹھیک ہے شوبہ آپ کا مختلف تھا جی وہ نہیں تھا کبھی کسی نے نہیں کہا نہیں ایک دو ایک بار سلائٹلی تذکرہ ہوا تھا تو شاید میں نے انٹرس شو نہیں کیا ٹھیک ہے جی بیسی کیا تذکرہ ہوا تھا کہ ہم یہ ڈراما لکھ رہے ہیں تو اس میں اگر آپ کو کاسٹ کریں اور ابھی ایک دو سال پہلے بھی ایک تذکرہ ہوا تھا کہ ہمارے جو فوجی بھائی ہیں ان کی زندگی کے اوپر ایک فلم بن رہی ہے لالک جان اور تو اس میں آپ کو ایک رو لگر دیا جا تو آئی ساڈو کے اس کے لئے تو لالک جان شہید کیا جی تو اس کی اوفر تھی بٹ پھر میں وہ ادارہ چھوڑ آئی تو اس وجہ سے ہو رہا ہی اور ایک سوال انہیں اور کیا ہے کہ ہیرو کون سا آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں اگر آپ کہیں پوری دنیا میں پوری دنیا میں الپچینو مجھے بہت پسند ہے سینٹ اف ا ومن یہ الپچینو کی پوری سیریز ہے نا اس سے پہلے بہت کچھ ہے اس کے بعد بہت کچھ ہے اس سینٹ اف ا ومن کیوں یاد آئی آپ آئے یہ بات بھائی سینٹ اف ا ومن بھائی نوٹ گوڈ فادر اصل میں وہ محسوسات کے ساتھ ہے جس طرح سے ایک آنکھ والے انسان نے ایک بینہ انسان نے ایک نہ بینہ آنکھ بہت ہی ڈیفرنٹ آئیڈیا بھی بہت ہی بہت مشکل ہے کہ آپ آنکھوں کے ہوتے ہوئے ایک اندھے کی ایکٹنگ کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو نظر انداز نہیں کر سکتی چاہے میں یہ چاہتی بھی ہوں اور دوسرا یہ کہ پھر اس میں ایک عورت کے ساتھ جس باتوں ایسا ساتھ جب اٹایچ ہوتے ہیں انسان کچھ اور ہی محسوس کرتا ہے نمی اسے درستے ہیں اچھا اردو اور اچھا بولنے والا آدمی آپ کے سامنے جیسے ہو تو شیر مجھے نظر انداز سے مجھے پھر یہ آدمی ہے شیر یہ آدمی ہے شیر سنائے نا اتاکی حسن کو حسن بنانے میں میرا ہاتھ بھی ہے حسن کو حسن بنانے میں میرا ہاتھ بھی ہے آپ مجھ کو نظر انداز نہیں کر سکتے بواہ کس اگر بارگر خاصی باہر پاکستان میں اگر بات کریں تو پاکستان میں میں نوان اجاز صاحب کے ساتھ نوان اجاز صاحب آپ لوگوں نے اکھٹے کام بھی کیا رہا چکے ہیں نوان اجاز صاحب اس سے پہلے بھی وہ ہمیشہ ہی بہت پسندیدہ رہے ہیں نوان کی خیر ادھاکاری کا تو وہ ڈراما تھا جس میں ان کے ساتھ شاہ تاج ہوتی ہے تو بڑی انسیکیورٹی فیل ہوتی تھی اتیکہ اوڈو صاحبہ مجھے ان کا حسن ان کا بھی بے مثال ہے لیکن نوان کا زیادہ بے مثال ہے وہ اپنی زیادہ پر ایک مطلب ان کی جوڑی بہت پرفیکٹ ہے تشت میں میرا سر ورشتی شاہ سے یہ سوال ہے کہ برین مشاعرے میں آپ نے ایک تازہ گزل پڑی تھی جس میں باق کا ذکر ہے اس کا کوئی بھی شیر سنا دیں ماشاءاللہ آج بہت ساری فرمایشیں ویسے ہی پوری ہو چکی ہیں آج بہت اچھے خاصے اپنے شیر آج بز میں ادب لگ رہا تھا آج بہت ساری فرمایشیں خاتون کی کوئی پوری ہو چکی ہے وہ بہرین والی میں کسی وقت پر لیکن وہ یہ ہے کہ کیونکہ میری بہت فیوریٹ ہے یہ کاش میں تیرے ہسی ہاتھ کا کنگن ہوتا یہ میرا کنگن دیں گے میں کنگن پہن کے اس لیے آئی ہوں تو آپ صرف میرا یہ زندگی کا سمجھیں بچپن کا خواب پورا ہو جائے گا اگر آپ یہ پڑھ دیں گے میں سنا دے تو آپ کو کاش میں تیرے ہسی ہاتھ کا کنگن ہوتا کاش میں تیرے ہسی ہاتھ کا کنگن ہوتا تو بڑے پیار سے چاؤ سے بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو اور بیتابی سے فرصت کے خزا لمحوں میں تو کسی سوچ میں ڈوبی جو گھوماتی مجھ کو میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سا جاتا رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی مرمری ہاتھ کا ایک تکیہ بنایا کرتی میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا تیری ظلفوں کو تیرے گال کو چھیڑا کرتا کچھ نہیں تو یہی بے نام سا بندھن ہوتا کچھ نہیں تو یہی بے نام سا بندھن ہوتا کاش میں تیرے ہسی ہاتھ کا کنگن ہوتا بہت بہت شکریہ آج میرا کاش پورا ہو گیا بہت بہت شکریہ اللہ جب بات ہے آپ کے بعد آنے والے جو ہیں جیسے آپ لوگ ہم سے عمر میں جونئر ہیں ویسے تو بڑا کام کر رہے ہیں تو اگر وہ بھی آپ کو پڑھتے ہیں تو اچھا لگتا ہے سن کے اور وہ کریں تین کیو سو مچ آپ کو لوگ بہت شوق سے آج کل میرا کالے گینے چونے کچھ ہی ہیں جو یہ سسلہ آگے بڑھا رہے ہیں جی بس بہت نوازش ناظرین سٹے بیدہ سٹے بیدہس کہیں نہیں جائیے گا چھوڑتے مقرد بات باپس آتے ہیں ہم آسفت موجود ہیں ورن ڈونلی محترمہ سیدہ آئیشہ ناظر صاحبہ آپ دیکھ رہے ہیں سبت آئیس ایک بات پھر خشامدید آئیشہ صاحبہ ہمارا سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے کتھارسس اچھا ایک بات پھر خشامدید ایک بات پھر خشامدید ایک بات پھر خشامدید مجھ سے چھوٹی بہن شی ہیڈ سم میڈیکل کنڈیشن جس میں اس کی آنکھ مسلسل پھڑکتی تھی ہم آنکھ کا پھڑکنا شگون کے طور پر لیتے ہیں اچھا یا برا لیکن وہ ایک بیماری کی شکل اختیار کر گئی اور اس کے بعد وہ بہت زیادہ کمپلیکس کا شکار ہو گئی اسی کنفیوزن میں اس نے اپنے طور پر چیزیں پڑھیں گوگل کے اوپر یہ جو ہمارا اکرو جہان ہے کہ اپنی بیماری کے بارے میں گوگل کرنا وہ کر کر کے پریشان رہنا شروع گئی کیونکہ اس میں لکھا تھا کہ آپ کا چہرہ ڈی شیپ ہو جاتا ہے آپ کو لکوا ہو جاتا ہے اس طرح سے کر کے تو اس نے ریسرچ کرنے کے بعد جب وہ بہت زیادہ خوف تو نفسیاتی طور پر پہلے ہی آپ کی سانگ کے پھڑکنے کا تعلق آپ کے دماغ سے ہے تو جب آپ اس طرح کی چیزیں پڑھیں گے تو آپ اور پریشان اس پر بہتر ہوتا ہے کہ آپ کسی معالج یا کسی اچھا پاکستان میں معالج کو بھی زیادہ غرض اس بات کیا کہ جے وہ آپ کی کتنی کاٹ سکتے ہیں بہت کم ایسا ڈاکٹر آپ دیکھیں گے جو آپ کی بیماری سنے گا کہ اصل میں پیچیدگی ہے کہاں اس کو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہی لگی بندی دوائیاں دے دو اور وہ آپ کو یہ یہ ٹیسٹ کروالے یہ ٹیسٹ کروالے کیونکہ ہر جگہ سے نوٹ چھاپنے ہیں یہ پیشہ اب بن گیا یہ جو مسیحائی ہے یہ طب ہے اس میں باقاعدہ مریض کو نہیں سکین کیا جاتا تو اس کی جیب کو کیا جاتا ہے میں اسے بھی ایک جمعہ کہوں گا کہ پیشے میں بھی شاید کوئی اتنی برائی نہیں تھی اگر اسے دیانتداری سے کیا جاتا ہے پیشے میں بھی بیمانی تو نہ کرے ایسا ہی ہے اس میں یہ کہ اس نے جب گوگل وغیرہ کیا تو سب کی بات نہیں کر رہے ہیں جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو اس نے جو گوگل وغیرہ کرنے کے بعد انتخاب کیا وہ علاج ہمساہیہ ملک میں بھی ہوتا تھا لیکن اس نے یہ سوچا کہ اگر دوبارہ کوئی پیچیدگی ہو گئی تو میں کیا کروں گی اس نے یہی پر ایک ڈاکٹر صاحب بہت بڑے ہسپٹل میں پرائیویٹ ہسپٹل ہے یہاں لہور کا بہت مشہور ان میں ایک ڈاکٹر صاحب کو چیک کروایا تو انہوں نے اس کو آپریشن لکھ دیا اور وہ آپریشن کے لیے چلی گئی اور آپریشن میں کوئی کمپلیکیشن ہوئی جس کے بعد وہ اٹھی نہیں اس کی ایک چھوٹی سی بیٹی ہے لیکن رگریٹ یہ ہے کہ وہ تمام سرچ جو ہم نے اس کے آپریشن کے بعد کی اور وہ تمام پروفائل جو ہم نے اس کے آپریشن کے بعد چھانی کہ یہ ڈاکٹر صاحب کا ایکسپیرینس کیا ہے کاش ہم وہ پہلے دیکھتے اور اس کو صحیح مشورہ دیتے اور اس کو روک لیتے ہمیں اس آپریشن کی نویت کی حساسیت کا اندازہ نہیں ہوا اور جب وہ ہسپٹل والوں نے ہمیں کہا کہ آپ بل کلیر کریں تو آپ کو داش ملے گی تو تب تب بہت کچھ ایسا سمجھ میں آیا کہ وقت سے پہلے وقت کو بھامپیں اپنے اردگرد کے لوگوں کہ جو بظاہر خول ہیں ان کے اندر بھی جھانکیں وہ بہت پریشان تھی اپنی اس کنڈیشن کو لے کے لیکن ہم اپنی زندگیوں میں مگن تھے جب وہ چلی گئی تو اب ہمیں یاد آتی ہے لیکن اب فائدہ نہیں ہے سوری فوری اللہ مجھے بالکل یہ تو علمیں بھی نہیں تھا ہمارے کسی تو یہ رگرٹ ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ کچھ بھی نہ کر سکیں اس کو باپس لانے کے لیے آپ اس کی تکلیف کو محسوس کر کے دیکھیں اور آپ نے فرمایا آپ سے چھوٹی تھی خاموش رہتی تھی یہی بجائے کہ ہم نے اسے قریدہ نہیں اگل کوئی خاموش رہتا ہے خاموش تباہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ بات نہیں کرنا چاہتا وہ صحیح انسان سے بات کرنا چاہتا ہے وہ اس انسان سے بات کرنا چاہتا ہے جو اس کو اس کی جگہ رکھے سمجھے گا نہ کہ اپنے دماغ کے فارمولے اس کی اوپر اپلائے کرے گا اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھیں کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے میرے شوز میں سفر نہیں کیا تو آپ کو کیا پتا کہ جوتا مجھے کتنا چھپتا تو جو ڈاکٹر صاحب کی غفلت ہے وہ اپنی جگہ پر ہم اس میں کچھ بھی نہیں کر سکے یہ پاکستانی سوسائٹی کا علمیہ ہے تو دیکھنے یہ کو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ آنک کے بہت ہی اب تو نہیں وہ دماغ کی سجدی اس کا connection آنک کا دماغ کے ساتھ تھا اس میں دماغ پہ کٹ لگا تھا یہاں پہ اور پھر سٹچز لگے تھے نیرو کا جی اس کا ایک خاص نام بھی تھا اس بیماری کا مجھے کاشیاد آتا اس کی رپورٹس وغیرہ میں بٹ then جب اس کی آپریشن کے بعد جب اس کو یہ روم میں لے کر آیا تو دکٹر صاحب براؤن پہ نہیں آیا کیونکہ اتوار تھا دکٹر صاحب نہیں آئے حالانکہ بہت بڑا ہسپٹل تھا دکٹر صاحب نے نرسوں کو انسٹرکشنز دیوی تھی نرسز آتی تھی چیک کرتی تو چلی جاتی تھی مینوائل اس کا بی پی ڈروپ ہوا ٹوینٹی ٹو پہ اور انہیں دیکلیر کیا کاوز اف دیت سپسز it was not سپسز it was the negligence of the hospital تو پاکستان میں آپ جب ایسے کسی چیز کو لے کر جاتے ہیں آپ کو ایسے بھرنے پڑ جاتے ہیں کہ آپ نے للکا رہا ہے ایک فرون کو بھکت کے فرون کو ڈاکٹر صاحب تو تو اس کو کسی بھی کمپلکیشن میں ڈال سکتے ہیں لیکن وہی آپریشن ہمسایا ملک میں کامیاب ہو رہے ہیں جو یہاں ناکام ہوا and he said کہ ایک کمپلکیشن ہوئی تھی آپ کو پتا ہے کہ اب ہمارے ہوسپٹلز میں ایسے ہوتا ہے کہ بہت سے جو سٹوڈنٹس ہیں میڈیکل کے ان کو ان کیا جاتا ہے جی 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 وہ تجربے زندہ انسانوں پر کر رہے ہوتا ہے جب آپ انہیں انیستیزیا دے دیتے ہیں تو وہ پڑے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں جی یہ ہو رہا ہے ہمارے ہوسپٹلز میں لیکن اس طرف بھی اب کیا ہم عرباب اختیار کی کیا توجہ دلائیں جو ساری توجہ اختیار کی حصول کی طرف ہو جائے تو یہ رگرٹ ہے کہ میں اگر میں نے اندازہ لگایا ہوتا کی گہرائی کا مسئلے کی یا میں نے پہلے یہ ہو جائے گا یہ ہو سکتا ہے ہاں تو چلتی پھرتی تو تھی نہ ایک آنکھ کے چھپکنے کا اس کے پھڑکنے کا مسئلہ تھا اپنی بیٹی کے سر پہ تو تھی نہ بچی کے سر پہ تو ماں کا تو کوئی نیمول بدلنی ہے نا بچی کو ہم نے بتایا بھی نہیں تھا بھان جی کو تو جب میں اسے لے کے جاری تھی تو ساتھ کے لوگ کیوں جمائے کچھ نہیں بولی کیونکہ جب وہ کل کو بڑی ہوگی تو زہر ہے وہ بھی یہ سوچے گی کہ اتنے لوگ تھے دیگے سمجھدار کسی نے تو رکا ہوتا کہ ادھر نہ جاؤ تنہیں تنہا فیصلہ کر لینا اتنا بڑا ہے ایک شخص کا لیکن ہم میں سے کوئی بھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کے گھرانے کو جی سبر جمیل عطا فرمائے بچی کے لیے آسانی پیدا کرے بہن کو آپ کی لاغریق رحمت فرمائے ان کے درجات بلند کرے اور اب اس کا میرے خیال میں آپ کی اس گفتگو سے لاجبات ہے آپ نے اپنے بہت پشنل ایک بات شیئر کی جس کرب سے آپ گزری وہ بھی لاجبات ہے کوئی بھی شخص اس کو پتہ نہیں سمجھ سکتا ہے محسوس کر سکتا ہے یا نہیں مگر اس کے علم میں ضرور آیا ہوگا لوگ یہ ضرور سیکھیں گے کہ اپنے پیاروں کی ہر بات کو ادھر ادھر بھاگنے کی جو ہم فون پہ ادھر ادھر کرتے ہیں جو ضروری کام ہے وہ ضرور کریں مگر اپنے پیاروں کی ہر بات کو بغور سنیں دیکھیں مجھو دیں یقین کرنے والی تو خدای کی ذات ہے مگر دیکھیں جسے آپ کو ایک تکلیف سی رہتی ہے کہ جسے آپ نے خود فرمایا کہ میں اگر دیکھ لیتی کر لینا چاہیے تھا کہ وہ سیکھ رہے ہیں یا سیکھے سکھائیں تو وہ سیکھ رہے تھے ان کی پروفائل بتا رہی تھی کہ شاید ان کی یہ پہلی یا دوسری سجری تھی تو ایک تو یہ کہ گوگل نہیں کریں اپنی بیماری کی نوئیت کو نمبر اگر کوئی بولتا نہیں تو اس کا یہ مطب نہیں ہے کہ وہ محسوس نہیں کرتا یا اسے تکلیف نہیں اسے کرے دیں اس سے پوچھیں اور مسئلہ یہ ہے کہ سوچا نہیں تھا تو کوئی آخری بات بھی نہیں ہوئی کہ جیسے میں نے ہی رہا جائے گی ہاں آجائے گی آجائے گی تو یہ ہو جائے گا آجائے گی کاؤنٹر اس نے وہاں چھوڑا اس کے اوپر نے 45 ٹائمز دروش شریف پڑا بات ہو جاتے ہوئے اس نے کہا رمیسہ کا خیال رکھنا تو امی نے کہا کہ کیا ہو گیا ابھی آج ہوگے تم اس کے بعد اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے آپریشن تیٹر کی طرف جاری تھی میں اس کے پیچھے پیچھے تھی لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آخری قدم ہے اس کے زمین کے اوپر اس طرح کی کتنی چیزیں دماغ میں ہر وقت چلتی رہتی ہیں میں ان قدموں کو گنتی ہوں اور میں سوچتی ہوں گے شاید کبھی کوئی ایسا فینامینا یا کوئی ایسی ہی تکنالوجی بھی آج ہو جس میں ہم وقت کو پلٹا سکیں وقت واپس لاسکیں ٹائم میشین یہ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہمیشہ یہی ذہن میں آتا کہ روک لوں اس سے آپریشن تھیٹر میں جانے سے روک اس کے بعد میں نے اس ہسپٹل کی وال پہ جا کے فیس بک پہ لکھا سب کے لیے کوئی اس ہسپٹل میں اس ڈاکٹر سے علاج نہ کرائے میں یہ نہیں کہتی کہ ڈاکٹر سے غلطی نہیں ہو سکتی لیکن ڈاکٹر سے اتنی مجرمانہ غفلت ضرور ہو سکتی ہے کہ وہ مریض کو دبارہ دیکھے اس کا فالو اپ نہ لیں یا وہ ایسے بول ڈیسیزن کی طرف چلا جائے کہ پاکستان میں کہیں اور یہ سرجری کی نہیں جاری اور وہ کہے کہ میں کر لیتا ہوں this is something unprecedented and it is shady تو میں یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے جانچ پڑتال کر لیں I'm sorry again تو مجھے آدھے میں دیکھتی جا رہی تھی اس کو بات اس دنی مبارک خوشی جس دن پھر ملاں گے اب جو باکی زندگی ہے وہ اسی انتظار میں ہے تو یہ ہے again اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا فرمائے جی جب صبر جمیل عطا فرمائے سب کو again آپ ایک بہت ہی ذمہ دار صحافی ہیں آپ سمجھتی ہیں کیا بات کرنی ہے کتنی کرنی ہے کیوں کرنی ہے آپ نے اپنا دکھ لوگوں سے شیئر کیا اور جو میں خمیش سے پہلے شاید کبھی بھی نہیں میں سوشلائز نہیں کرتی شاہ صاحب میں خمیش نہیں لوگ جو ہے اس سے جو آپ نے خود بھی اس کا اظہار کیا لو لوگ جلقین ان اس سے بہت کچھ سیکھیں گے اور کہیں کوئی بھی شخص اگر اسے سیکھ سکا اور چیزوں کو بہتر کر سکا اپنی زندگی میں اس کا عجر جو ہے وہ آپ کو جائے گا اور بہت سارے سوالات تھے مگر اب گفتگو اور پروگرم اس موڑ پہ آگے آئیشہ صاحبہ مجھے بھی کتنی ہے آپ سپیشلیسی کر دی آپ نے دونے تینکیو سو مچ آپ تشیف لائیں شاہ صاحب پلیز دونٹ سے تینکس اینجوید آپ نے کمپنی آپ نے شو اور آپ نے آپ نے آپ کی لٹرچر کے اوپر جو دسترس ہے ایڈمائرابل ہے میشا یہ ایک کم کمپنی ملتی ہے زندگی میں کبھی کبھی جینے کا موقع ملتا ہے زندگی تو گزارتے ہیں جیتے کبھی کبھی شکریہ بہت بہت اگر چونکہ ایسے موڑ پہ آگئی ہے بات تو میں چاہوں گا آخر میں جو بھی آپ کہنا چاہیں آپ کیمرا ہے آپ جہاں اختتام کرنا چاہیں آپ سراحنے دیکھنے اور چیزوں کو اپریشیٹ کرنے کے جذبے جیسے ہی جذبات پالیں ہمیشہ دوسرے کو مارجن دیں کہ کوئی وجہ ہوگی جو اس نے یہ کیا سمجھیں کمزوریوں کو لغزشوں کو انسانوں کی اور اگر بات کرنی ہی ہے تو صرف اتنی کریں جس سے کسی کا دل نہ دکھے کسی کی دلازاری کا خمیازہ آپ کو جیسے بھرنا پڑے گا آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے جب دل دکھتا ہے تو جی اس سے جو بدعوہ نکلتی ہے یا جو آہ نکلتی ہو سکتا ہے وہ بدعوہ نہ دے لیکن جو اس کے ساتھ ہو گئی وہ آپ جیسے بھریں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور یہ صرف ہوائی یا کتابی باتیں نہیں ہیں جیسے پتہ گونگی کہ اتنا ہی بولیں جس سے آپ کسی کو خوش کر سکیں کسی کے زندگی میں کسی اچھے کا سبب بن سکیں خیر ہو آپ کی وجہ سے دنیا میں آپ آئے ہیں تو آپ کی وجہ سے خیر ہو آپ کی ادگیت کے لوگ وہ کہتے ہیں نا دنیا دے وچ رکھ فقیرہ ایسا بینٹ کرون پول ہمیں تے حسن لوکی دور ہمیں تے روون بس اسی پہ بہت بہت شکریہ اور اگین بہت میں پوری ٹیم ہی کی جو دیکھ بھی رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے گھرانے کے لیے آسانی پیدا کرے اور اس دکھ سے آپ کو اس دکھ میں کمی کرے اللہ تعالیٰ بہت بہت شکریہ آپ دکھ میں کمی ہے زیادتی تو نہیں دکھ دکھ ہے بس چل رہا ہے دکھ کیتا ہے نا درد تو سمندر ہے موج موج بہتا ہے کم بھی نہیں ہو سکتی شاہ صاحب بہت بہت شکریہ اگین شزاک اللہ ناظرین یہ تھا آج کا زبردست اب جس نوٹ پہ گفتگو آگئی ہے اور عائشہ صاحبہ یہ کی بات کو اگر میں آگے بڑھاتے ہوئے بڑا اچھا انہوں نے پیغام دیا میردرد کا جو شیر ہے نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو گیا انسان کا تو انسان انسان ہی تب ہے جب اس کی زبان سے ہاتھ سے اور اس کی بات سے دوسرے انسان جو ہے وہ محفوظ رہیں اور وہ خوشیاں جو ہے وہ بکھیر سکیں ایک اور دوسرے یہ کہ برخیر میں ضرورت ہے کہ ہم اچھے لسنر ہونا بھی اب سیکھیں اپنے دوستوں کی کولیکس کی بھائی بہنوں کی ماں باپ کی باتیں سننا سیکھیں لوگ بات کرنا چاہتے ہیں لوگ ایک دوسرے سے بہت بولنا چاہتے ہیں مگر اس نے شاید ہمارا سارا وقت جو ہے وہ کھا لیا ہے ہم اپنے پیاروں کی بات نہیں سنتے اب اس کے اوپر وقت جو ہے جو ضروری کام ہے وہ ضرور کریں مگر جو غیر ضروری کام ہے وہ اس پر نفٹانے کے بجائے اس کو رکھیں اور اپنے پیاروں کی بات سنیں یاد دیجئے اللہ حافظ موسیقی